اس سے نیکس چلتے ہیں جی اور ہم بات کرتے ہیں ریڈین کی اور ریڈین کو ڈیفائن کرتے ہیں ریڈین کی ڈیفینیشن کیا ہے جی ریڈین کی ڈیفینیشن پر جانے سے پہلے میں آپ کو دو ٹمز کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو آپ آلریڈی ویسے فیملیر ہیں یہ ہوتا ہے جی سرکل یہ ہوتا ہے اس کا سینٹر سینٹر سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریڈیس اور ایک ٹام ہوتی ہے آرک آرک کیا ہے میں یہاں سے اگر کوئی ایک پارٹ یہاں سے سیلیکٹ کروں تو وہ کیا کلائے گا آرک اور جو جتنا ہی اس کی لیندھ ہوگی وہ کیا کلائے گی آرک لیندھ کلائے گی تو یہ دو ٹمز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو اس کو ڈیفائن کرتے ہیں جی ریڈین is the mirror of angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle ریڈین کیا ہے یہ بھی angle کو measure کرنے کا ایک طریقہ ہے بنتا کیسے ہے جی سرکل کے سینٹر پہ بنتا ہے کس کی مدد سے بنتا ہے جی ان آرک اب وہ آرک کیسی ہوتی ہے اس کی لمبائی جی اتنی ہوتی ہے جتنی سرکل کا ریڈیس ہوتا ہے تو بات بڑی سیمپل سی ہے کہ اگر آپ نے اینگل بنانا ہے ایک ریڈین کا تو چھوٹا سا کام کر لیں ایک سرکل بنائے اور اس میں دو چیزیں فکس کر لیں جتنا آپ ریڈیس لے رہے ہیں اتنی ہی آپ آرک لیندھ لے لیں مطلب ریڈیس اور آرک لیندھ کو برابر رکھ لیں پھر کیا ہوگا جو تو یہاں پہ سینٹر پہ اینگل بنے گا نا وہ کیا ہوگا آپ کا ایک ریڈین ہوگا بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ ریڈین is the mirror of angle subtended at the center of circle by an arc whose length is equal to the radius of the circle کہ آپ ایک سرکل لیں اس میں ریڈیس اور اس کی آرک لیندھ کو فکس کر دے تو پھر جو سرکل کے سینٹر پہ اینگل بنے گا وہ کیا ہوگا وہ ایک ریڈین ہوگا بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ریڈیس اور آرک لیندھ کو کیا رکھنا ہے سیم رکھنا جتنا ریڈیس رکھنا ہے اتنی ہی آرک لیندھ رکھتی ہیں تو یہاں سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ آرک لیندھ اور ریڈیس آپس آپس اور یہ ہی سے ریلیشن نکلا ہے n is equal to آر ٹھٹا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ لیندھ اور ریڈیس آپس میں کیا ہے پرموشنل ہے جبکہ یہاں پہ آپ کا ٹھٹا کس میں ہونا چاہیے ریڈین میں ہونا چاہیے آپ کچھ باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے کہ آپ کی جو ایک ڈگری ہوتی ہے نا وہ equal ہوتی ہے پائی بائی وان ایٹی ریڈین کے اور آپ کا جو ایک ریڈین ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے وان ایٹی ڈگری بائی پائی کے یہ دونوں چیزیں ہم استعمال کریں گے جب ہم کریں گے ڈگری کو ریڈین میں اور ریڈین کو ڈگری میں تو یہ ساری باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اور اس سے نیکس لیکچر میں ہم کور کریں گے کہ ڈگری کو منٹس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں منٹس کو سیکنڈ میں یا ڈگری کو سیکنڈ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک سرسائز پہ دائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی